اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الَّذی لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْسِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُونَ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذی لَا يُدْرِكُهُ بُعَدُ الْحِمَامُ وَلَا يَنَالُهُ غَوْطُ الْفِتَنُ الَّذی لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالْسُخُورِ مَيَدَانَا أَرْدِهِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاتم النَّبِئِينَ حَبِيبِ إِلَاهِ الْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَالَا أَهِلِ بَيْتِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَدْلُومِينَ المَأْسُومِينَ المُكَرَّمِينَ وَالْعَنَطُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد اوسیكم عباد اللہ بالتقوى اللہ ونظم عمركم اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابه الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الانسان ما غرّك بربك الكریم صدق الله العلي العظیم نماز گزارانِ عزیز خطبہ اول کی ابتداء میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوى الہی کی دعوت دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی پرسنالٹی سے آشنا کروایا جن پرسنالٹیز کی پریکٹیکل لائف ہمارے لئے عصوہ ہے رول موڈل ہے اور جو لوگ ان کی پریکٹیکل لائف کو اپنا کر اپنی زندگی کو ڈھالتے چلے جاتے ہیں ان کی زندگی دنیا میں کامیاب اور آخرت میں انہیں سعادت اور سالویشن نصیب ہوگی ایکم زیقاد مناسبت ہے ولادت با سعادت حضرت فاطمہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ اللہ صلی علیہ محمد وآلہ اور گیارہ زیقادت الحرام کو مناسبت ہے ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام امام علی ان الردہ علیہ السلام کی ولادت ایک لقب ہے معصومہ کا کریم اے اہل بایت اور ایک لقب ہے آٹھوے امام کا آپ کریم اے اہل بایت ہے تو ان دونوں اہل بایت کے قرامہ اور کریم کی مناسبت سے علماء کرام نے ان دس دنوں کو کرامت کے دس دن قرار دیے ہیں عشرہ کرامت اللہ تبارک وطالہ نے قرآن مجید میں اس کرامت کا تذکرہ کیا ہے کرامت یعنی بزرگواری کرامت یعنی آنر آنر ہونا آنرابل ہونا ریسپیکٹ فول ہونا یعنی نوبل پرسنالیٹی کا بننا یعنی نوبل پرسنالیٹی کو پروٹیکٹ کرنا اور بچانا ہے کئی میننگ ہو سکتے ہیں کرامت کے اللہ تبارک وطالہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کریم کا لفظ استعمال کیا کریم والی صفت جہاں پر اللہ نے اپنے لئے بھی اپنے ذات کے لئے بھی اللہ نے کہا ہے میں کریم ہوں کریم ہوں یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب کرامت کی گفتگو ہوتی ہے اور بندوں کے بارے میں جب گفتگو ہوتے میننگ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہیں محتاج ہیں نیاز مند ہیں وہ ہمیں عطا کرے گا تو ہمیں ملتا ہے اصل عطا کرنے والا چاہے وہ علم ہو چاہے وہ گائیدنس ہو چاہے وہ سعادت ہو یا سالویشن ہو اصل جو دور ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کریم ہے کا مطلب وہ معنی نہیں جو ہم بندے کے لئے استعمال کرتے ہیں جب بندے کے لئے ہم کریم کا لفظ استعمال کرتے جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ کے لئے کہا ہے کہ تمہارے درمیان ایک رسول ہے جو رسول کریم ہے کریم ہے کا مطلب اس کی صفات اچھی ہیں اس کے اٹیویوٹس اچھی ہیں وہ تم سے کچھ مانگنے کے لئے نہیں آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیوائن میسیج کو پہنچانے کے لئے آیا ہے اس کی ذات کو دیکھو پریکٹیکل لائف کو دیکھو تم اس کی طرف کھنشتے چلے جاؤ اس کی صفات اچھی ہیں اس کی عادت و اتوار اچھی ہیں لیکن یہ اللہ کے لئے لفظ جب ہم استعمال کرتے مانا یہ کہ اللہ نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے بغیر مانگے بندے کے اندر بندہ مانگے یا نہ مانگے یا مانگنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی بھی نہیں ہے اللہ اس کا دامن نعمتوں سے بھر دیتا ہے اور نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ کچھ امید بھی بندے سے نہیں رکھتا کہ وہ نعمتوں کے بدلے کچھ کام بھی کرے گا ویتھا اینی ایکسپیکٹیشن وہ نعمتوں کو عطا کرتا چلا جاتا ہے وہ کریم ہے اور دوسرا معنی جو علماء اکرام نے بتایا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک وطالہ کریم ہے یعنی کیا اللہ بندوں سے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے نہ تنہا توبہ کو قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کے بدلے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اتنا ہی نہیں کبھی کبھار کریم کا ان دیپت میننگ کی طرف توجہ کریں گے تو یہ بات سامنے آتی ہے قرآن مجید کے آیتوں سے اتنا ہی نہیں کہ وہ توبہ کی توفیق دے گا ریپنٹنس کو ایکسیپٹ کرے گا وہ گناہوں کو معاف کرے گا کریم ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے جب وہ آمال نامے میں دیکھتا ہے اس نے گناہ کی اس نے توبہ کی اور توبہ کے بدلے میں اللہ نے اس کے گناہوں کو بدل دیا نیکیوں میں ریپورٹ کارڈ میں صرف نیکیا ہی نیکیا ہیں یہ سوائے اللہ کی کوئی اور نہیں کر سکتا ہے اللہ کریم ہے کا مطلب ہر ڈائریکشن سے ہر اینگل سے وہ ابندے پر احسان کرتا ہے اس لئے اللہ تبارک وطالہ نے جب بندہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے جب بندہ کہنے لگتا ہے میری محنت میرا کام میری عقل میری انٹیلیک یوں کہنے لگتا ہے تو اللہ بندے کو یاد دلاتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرق بی رب کل کریم انسان تجھے کیا ہو گیا کیوں تو ایروگنٹ ہو گیا کیوں تو اللہ کے سامنے سر اٹھا کر وات کر رہا کیوں سمجھ رہا ہے سب کچھ تیرا ہے جبکہ اللہ رب بھی ہے اور اللہ کریم بھی ہے رب یعنی تجھے عطا کرنے والا پالنے والا تجھے تیرا کیر کرنے والا تجھے نرچر کرنے والا اللہ جو کنٹینیس سپورٹ کی ضرورت ہے اللہ کریم بھی ہے تو اللہ کو کچھ دے یا نہ دے وہ تبی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا رب کریم کے مقابل میں چلو اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے کسی نے تمہارے سامنے چیلنج رکھا ہے اس کے سامنے سر بنے گا اللہ نے تمہارا دامن نعمتوں سے بھرا تمہاری زندگی کو بہت خوبصورت بنایا اور اس کے سامنے تم سر اٹھا رہے جب نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں تو بندے کی ذمہ داری یہ ہے ریسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ وہ ہمبل ہوتا چلا جائے جب کسی درخت میں پھل لکنا شروع ہوتے ہیں اس درخت کی تہنیاں اور برینچز جھکنے لگتے ہیں تو اللہ تو ہم نے نعمتوں سے دامان بھرا ہے اللہ کی بارگاہ میں کبھی مغرور نہ ہونا دوسرے مقام پر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ کا تذکیرہ کرتے ہوئے اشارت فرمائے فَلَمَّ رَآَهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَادَ مِنْ فَضْلِ رَبِّ جب آپ نے بِتَغْتِ بِلْقِيس کو ترون نفس شیبہ کو دیکھا اپنے سامنے لاکر رکھا ہے عاصف بن برقیہ نے ایک میریکل کے ذریعے سے علمِ تقوینی کے ذریعے سے کنٹرول جو اللہ تبارک و تعالیٰ عاصف بن برقیہ کو عطا کیا تھا اس طاقت کے ذریعے سے آپ نے اس تخت کو لاکر حضرت سلیمان کے سامنے رکھا تو فوراً حضرت سلیمان نے کہا ہماری طاقت کبھی ہمارا ساتھ نہ دیتی اگر اس کی عطا نہ ہو جو کچھ بھی انسان کر لے جتنا بھی انسان پاورفل بن جائے the power belongs to اللہ تبارک و تعالیٰ میں اٹھتا ہوں میں بیٹھتا ہوں میرے پیر ہیں میری کمر ہے لیکن مجھے نماز میں کہنا پڑے گا بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعود اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے انرجی سے میں کبھی اٹھتا ہوں اور کبھی بیٹھتا ہوں وہ چاہے تو انہی ہڈیوں جو اس نے انلاک کیا ہوا ہے وہ اللہ کبھی کر سکتا ہے فوراً حضرت سلیمان نے کہا حادا من فضل ربی ایک عدیم کام تھا قرآن مجید کہتا ہے ایک عدیم کام ایک نے تخت کو تھرون کو اٹھا کر لے آیا ہزاروں کلومیٹر دور سے ایک میرے کل کی طرح ہے یعنی کہا حضرت سلیمان نے میری پاور میرے علم کا نتیجہ کا نہیں حادا من فضل ربی لیبلوانی آشکر و ام اکفر اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے بھی میرا ٹیسٹ لیتا ہے نعمت دے کر اللہ یہ دیکھنا تھکراؤں گا اور کافر بن جاؤں گا حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں جن کی حکومت تھی بہت بڑی حکومت تھی آشکرو ام اکفر ہاں جو شکریہ ادا کرے گا پھر اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے و من شکرا ف انما یشکرو لنفسہی اگر ہم کہتے ہیں شکرا للہ تو اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا ہے اس کا فائدہ خود ہمیں پہنچتا ہے ہم کہتے ہیں شکرا للہ تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے جی اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں فرماتے ہیں جو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کر کے تھینکس کہہ کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ پروف کرتے ہیں کہ پروردگار میں اور نعمتیں لینے کے قابل ہوں جب بندہ پروف کرتا ہے میں نعمت اٹھانے کے قابل ہوں تو اللہ تبارک و تعالی قابلیت ہے لے جاؤ اگر اٹھا سکتے ہو اور بوجھ اٹھا سکتے ہو اور نعمتیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں شکر کا فائدہ خود مجھے ملے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ لیکن یہ بات یاد رکھیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيُّنْ كَرِيمٍ اگر میں شکریہ ادا نہیں کروں گا تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے بعض کومیٹر کہتے ہیں پھر اللہ نے کیوں کہا مَنْ كَفَرَ غَنِيُّنْ كَرِيمٍ جو روح گردانی کرے گا مُڑ کر چلا جائے گا شکریہ ادا نہ کرے گا پھر بھی اللہ غنی ادا کریم ہے یہ کہ بندہ تو اپنے بندے ہونے کو بھول سکتا ہے لیکن اللہ اپنے کریم ہونے کو کبھی بھول نہیں سکتا یہ اللہ کی عطا ہے یہ بلسنگ ہے تو بھول سکتا ہے شکریہ ادا کرنا لیکن ہم عطا کرنا کبھی نہیں بھولیں گے وہی پر قارون کا تذکرہ ہے قارون کو کچھ علم ملا یہ علم کا نشہ بھی بڑا نشہ ہے تھوڑا علم کیا آ جاتا ہے آدمی سر اٹھانے لگتا ہے تھوڑا مال ملا مال کا نشہ بھی کیا نشہ ہے یہ بھرنے لگتی ہے تو انسان کا ذہن اور انسان کا دل بھی بھرنے لگتا ہے قارون نے کہا کچھ قزانے مل گئے تو قارون نے کہا یہ میرے علم کا نتیجہ ہے کتنا فرق ہے سلیمان میں اور قارون میں حضرت سلیمان نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے قارون کہہ رہا یہ میرے علم کا نتیجہ ہے انجام آپ پاتا ہے سلیمان کو اللہ نے نعمتوں پر نعمتیں نعمتیں نازل کر دیں ایک کارپٹ پہ بیٹھ کر سفر کر رہے تھے اتنا پاور اللہ نے اسی ایک عقیدے کے نتیجے میں عطا کیا اور قارون زمین میں اپنے مال اپنی چابیوں سمیت دھز گیا اللہ تبارک کی کرامت کا اقرار حضرت سلیمان نے کیا تیسرا دوسرا معنی کرامت کا اللہ تبارک نے کبھی زوج کریم کہا یہ مطلب زوج کریم یہ جو ہمارے پاس اناج ہیں ویجیٹیبل ہیں فروٹ ہیں یہ ہمارے سامنے جو درق کھڑے ہوئے ہیں یہ سب کچھ اللہ تبارک کہتا اس میں ہم نے برکتیں آتا کی ہیں کتنے حلال جانور بندہ کھا جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتے ایت اللہ زشان حضرت جوادی نے کہا تھا اللہ مغفرت کرے ان کی بڑا خسو جملہ کہا تھا حلال جانور کو زبا کر کے کھانے کا حکم دیا سارے مسلمان کھاتے ہیں ما شاء اللہ نہیں کھا ہوتا ہے کیا یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہم کھانا پینا کبھی بھول نہیں سکتے لیکن اتنے جانور انسان کھا جاتا ہے حلال 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 کے باق کر رہا ہوں لیکن کبھی کمی حلال جانور میں نہیں آئی کبھی کمی نہیں اللہ تو ہم نے زوجین کریم ان میں برکتیں رکھی کبھی شکواں ہم نے نہیں سنا کہ یہ کمی آگئی ہو نہیں حرام حیوان کھاتا کوئی نہیں ہے لیکن ان کی تعداد ان کے نمبر اتنے نہیں جتنے حلال کے آج بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے حلال میں برکت رکھی زوجین کریم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیرس میں خلق کیا کائنات کو پیر اس وجہ سے ہے کہ ان کی جنریشن آگے بڑھے ان کی نسل آگے بڑھے آگے بڑھے تو کس کے لئے بندے کے لئے بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے اللہ تبارہ وطالد زوجین کریم وہ کبھی اس میں پر بیٹھو علم لیتے چلے جاؤ لیتے چلے جاؤ لینے والا تھک جائے گا لیکن قرآن کے سمندر اور دریا سے کوئی کمی نظر نہیں آئے گی اس لئے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی قرآن کے سامنے بیٹھو ایک چیز بڑے گی اور ایک چیز گھٹے گی جو چیز بڑے گی وہ علم ہے جو چیز گھٹے گی وہ جہالت اور اگلورنس ہے ایک چیز بڑے گی جو چیز بڑے گی وہ گائیڈنس ہے جو چیز گھٹے گی وہ دیوییشن ہے وہ زلالت ہے وہ گمراہی ہے یہ قرآن عطا کرتا چلا جائے جب باباپ کی بات آئی اللہ نے کہا قرآن کریم ہے کائنات میں ہم نے کائنات کو پیرس میں خلق کیا اس میں برکتیں زوجین کریم اللہ نے رسول کے لئے وہ کریم ہے اللہ نے خود اپنے لئے کریم کہا جب ماباپ کی بات آئی اللہ نے کہا جب ان سے گفتگو کرنا تو تمہارا لہجہ تمہارا ٹون تمہارے لفظ تمہارے جملے بھی کریم آنا ہونا چاہیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریم اس کریم کے لفظ کا کوئی جواب نہیں ہے ماباپ سے بات ایسی کرو کہ جیسے اللہ قَوْلًا کریم لہجہ تمہارا اچھا ہو لفظ اچھے ہو انداز بھی اچھا ہو ایسے آواز نہیں دے سکتے ماباپ جیسے تم دوستوں کا آواز دیتے ہو ایسے نہیں بلا سکتے ماباپ جیسے تم بچوں کو بلاتے ہو ماباپ کا مقام کچھ الگ ہے اللہ تب جن کے والدین زندہ ہیں بہت بڑا موقع ہے کہ اپنے آپ کو اس آئے کریم میں ڈھال لیں کا ایک جملہ ہمارا خوبصورت نپات جملہ جو کریمان انداز ماباپ کو خوش کر دیتا ہے اور جو ماباپ کو خوش کر دے ان کے رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اس کی آخرت بھی کام ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید کے آیات کے سائے میں ہم ایک کریمانہ زندگی گزار سکیں اِنَّا حسن الحدیف وَأَبْلَغَ الْمَوْعِزَا كِتَابُ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَسْرِ إِنَّا لِإِنسَانَ لَفِي خُسر إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ تَوَاسَوْا اَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُجِيبُنِي هِنَ أُنَادِيه وَيَسْطُرُ عَلَيَّ وَكُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا عَعْصِي وَيُعَدِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِي فَكَمْ مِّن مَوْحِبَةٍ هَنِيَةٍ قَدْ عَعْطَانِ وَعَذِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِ وَبَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ عَرَانِ فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِدًا وَدُكُرُهُ مُصَبِّحَ خطبہِ دُوو میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الٰہی کی دعویٰ دیتا نحج البلاغہ میں مولا کائنات کرم کے سلسلے میں بتاتے ہیں اَوْلَ النَّاسِ بِالْكَرَمُ مَنْ عُرِفَتْ بِهِ الْكِرَامُ کیا ہم بھی کریم بن سکتے ہیں دو راستے ہیں کہ ہم بھی بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دروازے کھلے رکھے کچھ ڈورس آر اوپن کریم بن سکتے ہیں ہم مولا ایک نت کے لیے ہیں دو راستے ایک راستہ یہ کہ جو کریم گزرے ہیں قرامہ اہلِ کرامت گزرے ہیں ان کی مدھا کرتے چلے جاؤ ان کی سنا کرتے چلے جاؤ مَنْ عُرِفَتْ بِهِ الْكِرَامُ کا ایک معنی یہ ہے کہ جو کریم ہے ان کی سنا کرو مَا سُمَيْ قُوم کریم ہے اہلِ بَائِتْ ہے ان کو یاد کرو پارٹ آف دا ہسٹری ہے ان کی پریکٹیکل لائف کو دیکھو جو لیسنز تمہیں لینا ہے ان کی زندگی سے لیتے چلے جاؤ امامِ رضا علیہ السلام کریم ہے ان کی مدھا کرو ان کی سنا کرو اہلِ علم اہلِ فاضل گریٹ پرسنیلٹیز جب بندہ یاد کرتا ہے انہیں پریز کرتا ہے تو بندے کا شمار بھی ان میں ہونے لگتا ہے کبھی کہتے ہیں نا تو آپ مجلسیں کیوں مناتے ہیں برپا کرتے ہیں محفیلے کیوں برپا کرتے ہو نمازِ جماعت میں آنا کیوں ضروری ہے کیوں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اس کا ایک فائدہ ایک بڑا فائدہ یہ ہے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمارا شمار بھی انہیں کے ساتھ ہونے لگتا ہے کمال یہ ہے چاہے ہمارے اندر وہ کمپلیٹ ایٹریبیوٹس نہ بھی ہوں تب بھی لوگ کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں حساب کرنے لگتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے اچھے دوست بناو اچھے دوست بنانے کا مدلہ بھی ہے کہ تمہارا شمار بھی اچھے لوگوں میں کیا جائے گا اگر نہیں ہے تو تمہارا شمار بھی نہیں کیا جاتا ہے مولا گنات فرمائے تعریف کرو بزرگوں کی تعریف کرو مدھا کرو سنا کرو پریز دم کسی بھی طریقے سے انہیں سنا کرو تمہارا شمار بھی ان میں ہونے لگے گا اور دوسرا جملہ جو مولا کاؤنٹ کا میرے لئے اور آپ کے لئے ہے بہت ہی خوبصورت ہے باس کومنٹیٹر نے یوں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ اگر تم بزرگوں کی تعریف کرتے چلے جاؤ گے تو یاد رکھو تمہارے اندر بھی ان کی صفات کو آ جانا چاہیے یا اللہ اگر میں کہہ رہا ہوں مولا کاؤنٹ کو آپ شجاہ ہیں اور میرے اندر بزدلی پائی جائے اور میں میدان سے بھاگنے لگوں تو میری تعریف در حقیقت تعریف نہیں کہلائے گی اگر میں مولا کاؤنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سقی ہیں اور میرے اندر ذرہ برابر دور دور تک سقاوت نظر نہ آئے یہ کون سے کریم کی تعریف ہے اس کا ایفیکٹ میری زندگی میں ہونے والا نہیں ہے منعرفت بہل کرام یعنی پریز کرو پریز دیم اور فالو دیم پریکٹیکلی طور پر ان کو فالو کرو اگر نہیں کروگے تو در حقیقت تمہارا نام لسٹ میں تو لکھا جائے گا لیکن جب کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو تمہارے نام کو شمار نہیں کیا جائے گا کیوں شمار نہیں کیا جائے گا میرا بہیویر میرا کیاریکٹر ویسے نہیں ہے جو کریمانہ ہونا چاہیے بعض بزرگوں نے کہا امام کا ایک لقب ہے امام المتقین امام کا ایک ٹائٹل ہے امیر المومنین یہ مومنین کی کنڈیشن کیوں ہیں آپ تو امیر کائنات ہیں آپ تو امام الجن والے انس ہیں لیکن جب بات مسرشیوں کی آتی ہے تو امام ہمارے امام المتقین ہے کیوں تاکہ ہمارے اندر ذرہ برابر تقوی کے کچھ ریس آ جائیں تقوی کی کچھ جھلکیاں آ جائیں کم از کم امام کی اس ملیٹری میں کھڑے ہو جائیں جہاں پر تقوی نظر آتا ہے تاکہ ہمارا لیڈر وہ بنے جو امام المتقین ہے امام ہمارے اندر چاہیے یہ درقیقت کرم کا معنی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو قیامت کے دن چھٹے امام فرماتے ہیں اِنَّم مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً مَنْ وَصَفَ عَدْلًا چاہے ظلم سوسائیٹی پہ ہو یا ظلم پورے ملک پر ہو یہ بھی نہ سمجھیں یہ بھی نہ سمجھیں میں اپنے لئے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پروٹیٹ کرے گا ہمیشہ نہیں وہ سطار العیوب ہے نو داؤت ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا لیکن جب وہ آئے ایکسپوس کرنے پر تو اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا اس لئے کہتنا اللہ کریم بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے تو یہ بھی یاد رکھیں اللہ جبار بھی ہے وہ ایکسپوس کرنے پر آئے قرآن مجید میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہم تمہیں ایکسپوس کر دیں گے اور ایکسپوس کیا ہے اللہ نے منافقین کو اللہ نے ایکسپوس کیا ہے قرآن مجید میں وہ آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم مومن ہیں اللہ تبارک و تعالی جھوڑ بولتے ہیں تم مومن نہیں ہو لما یدخو لیل ایمان فی قلوبیم حتی بعض رسول کی بیویوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا بی کیرفل ورنہ ہم ایکسپوس کر دیں گے ایکسپوس کر دیں گے اللہ نے دھمکی دی ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے نہیں ہمارے یہاں اگر چالیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو پھر ہم تمہاری چالوں کو چلنے نہیں دیں گے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِن النَّاسِ کا مطلب یہی ہے کہ ہم پروٹیٹ کریں گے تو منافقین جان لے اگر وہ غدیر کے خلاف پھر کھڑے ہونے لگیں گے تو ہم ان کو ایکسپوس کر دیں گے اور کیا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کہ نام بھی بتائیں نام بھی بتائیں حضرت حضائفہ سے کہا فلا 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 منافقین کے لسٹ میں آتے اور بڑے بڑوں نے جا کے پوچھا بھی حضائفہ سے کیا میرا نام ہے اس میں یا میرا نام نہیں ہے اللہ کہتا ہم ایکسپوس کر دیں گے آج کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مسلمانوں کو اس لین میں کھڑا ہوا کھڑا ہوا کھڑا ہوا کہ وہ ایکسپوس ہو چکے ہیں اپنے دنیایوی چیزوں کی خاطر انہوں نے اپنے دین کو اپنے مکتب کو اپنے ریلیجن کو اپنے حیثیت کو انہوں نے خوربان کر دیا اللہ نے یوں ان کو ایکسپوس کیا ہے مسلمان ایکسپوس ہو گئے کون منافق ہے ان میں کون مومن ہے آج دنیا صاف کہتے ہیں نا غزہ کا نتیجہ کیا ہے پلسطین میں ہونے والے ظلم کا نتیجہ کیا ہے بڑے بڑے اس نتیجے کے سامنے ایکسپوس ہو گئے بڑے بڑے جو پردوں کے پیچھے چھپتے تھے نا ہم ہیں ہم حرمائن کے نگہدار ہیں پروٹیٹ کرنے والے وہ اس سامنے حادثہ ہے نا وہ ایکسپوس کر دیتا بہت سارا جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے اللہ حکم کتنے لوگ ان کے خوبصورت لفظوں میں کے سائے میں آگئے تھے پریس کرنے لگے تھے آج یوں ایکسپوس ہو گئے پتہ نہیں چلتا آج ان کا کوئی سلوگن ہمارے سامنے نہیں آتا ہے جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ پر بھی شرم آنے لگی جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ بولنے میں بھی شرم آنے لگی کوئی نظر نہیں آتا ڈیموکریسی کا نام لینے والے پیغام پہنچانے والے ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے یونیورسٹیز کی سٹوڈنس نے بتا دیا تمہاری ڈیموکریسی کس سٹیٹس پہ اور کس پوزیشن پہ تم کہتے کیا ہو اور کرتے کیا ہو فریڈم آف سپیچ کی بات کرنے والے کہاں چھپ گئے کیوں خاموش ہیں دنیا کیوں خاموش ہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں سیویلائزیشن کی باتیں کرنے والے آج یوں خاموش ہیں گونگے ہو گئے گویا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حادثے کے مقابل میں ایک انسیڈنٹ کے مقابل میں ایسے ایکسپوس کر دیا کہ وہ اب کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ابھی بھی راستہ ہے لوٹ کر آنے کا اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا کبھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا آج پھر مسلمان جاگیں مسلمان کی بات کر رہا ہوں چونکہ میں مسلمان مسلمان ہوں بھئی ورڈ لیکن تمام انسان اگر جاگیں مظلوم کی حمایت کا ارادہ بنائے آج بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے صرف دہائی دینا جانتے ہیں مدد کرنا نہیں جانتے ہیں پکارنا جانتے ہیں مدد کرنا نہیں جانتے ہیں کتنی بڑی ذلت کی بات ہے کہ مظلوم پکار کر کر رہا ہماری مدد کرو اور اس کی مدد کرنے کی طاقت ہم رکھتے بھی ہیں ظالم کہہ رہا ہے کہ میں رکوں گا نہیں ماروں گا اور پھر بھی مدد کرنے والے خاموش ہو جائیں دن دھاڑے بچوں کو مارا جائے گھروں کو مارا جائے اور خون بہایا جائے مسلمان ابھی بھی چاہد استخارہ کے لفظ یہاں پر صحیح نہیں ہے ابھی ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں جو لوگ دھتکار چکے ہیں ان کو کہ ہماری مدد کریں میرے عزیزوں میرے وزرگوں وقت آ چکا ہے مسلمانوں کو پیغام دے کے وہ آج جاگیں آج نہیں جاگیں گے تو پھر کبھی نہیں ہے کبھی نہیں جاگیں دیر ہو جائے گی اس کا ایک ظلم کا بدلہ لینے کے لئے انسان کو سالوں محنت کرنے پڑے گی it's too late یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے دنیا والوں کو پیغام پہنچائیں کہ یہ وقت ہے بیداری کا اگر ابھی بھی نہیں جاگے تو پھر کبھی بھی نہیں جاگیں گے اللہم صلی اللہ